میرے حبیبِ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکر یہ تھے کہ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَدَبِي رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے میرا غزب زیادہ نہیں ہے اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غزب پر غالب رہے گی غلبہ رحمت کا ہے سنیں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث کنزل و مال میں دیگر قطبِ حدیث میں ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پہنچی تو عمر تھی چھینوے سال کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہیں نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگوں کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہج کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیب بڑی مایوسی حرص کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ہی لمبی فریشت ہے پاپ ہی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیجی نہیں ہوتی کہ میں نمازی سے ہی ادا کر سکو بڑا ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں صدقاتو خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے یا اللہ اببا جی کو پردہ دے دے اممہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا حضور بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خدانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں مہین بزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لا نبی نمازیں پڑیں آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنمت اتا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئے تو صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئے تو صدقات سمتا بطاب اللہ علیہ میرے عبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے تو آ تو صدقات و خیرات کی تو آتا ہی نہیں تو آئی نہیں رہا تو گھر میں میٹھا ہوا تو سویا ہوا تو دکان داری کر رہا تو پیسے گھنگا تو آیا ہی نہیں آ تو صحیح بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے زیادہ راضی ہوتا ہے تو آ تو صحیح پاک تو صحیح بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی راب راب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے بھول کے ملہ رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے سنم پتھر کو کہتے ہیں بتھ کو کہتے ہیں بتھ کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم اے پتھر اے بتھ ساری رات پکارتا رہا رات گہری ہو گئی نین کا گلبہ تھک گیا سونے کے قریب آیا تو غلطی سے مو سے نکل گیا یا سمد یا سنم کے جگہ نکل گیا رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا جو مانگتا اسے دے دے حضرت جبریل ارز کرتا ہے مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے بھول کے لے رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے میرا لے رہا ہے یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے ساری رات کا پکار رہا ہے اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور وہ تمہیں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا جا جو مانگتا ہے جولی بھر کے دے نام تو لیا ہے نا بھائی تو بانا تو بنایا نام آ تو سجنا تو یہاں آ جا پہنچ جا آ جا بس بیٹھ جا اس کی بارگاہ ناز میں آذر تو ہو نا تجھے فرصت ہی نہیں تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے چوکو چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے ہفتے میں ایک دن ہٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لاگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب قریب کی اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو اسے آنے نہ دینا اس کو کوچھل پیسے دوڑ جا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و اقل مان دوں دیکھو میں بارگاہ ناز تک جو آ گیا آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سو عصے کی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک قصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کتنا ایک قصہ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے تیار کرتی ہے باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے یہ جو بیوی شہر کے لیے دعا مانگتی ہے یہ جو بچے ماں باپ سے تیار کرتے ہیں فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ تو اسے آبا کہنے لگے یارس اللہ وہ 99 کدھر ہیں نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سمالی ہوئی ہے قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا ابھی تو ایک نازل کی ہے ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے پہلے سے جان گئے کہت ہوگا تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی لاکھوں میں جب کہت پڑا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیئے فرمایا جو بندہ آئے نا اسے دو سوال پوچھنا جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے جو آئے دو سوال پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے ایک پوچھنا تمگاری ہے بات کے اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خریدنے تو کیا چیز لے کے آیا ہے کہ نگج پیسے لائے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا ایک روایت میں تین سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا دو سوال ضرور انتظار تھا نا بہنیوں کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نہ ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھنا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جے پہ خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پائی پانیا دے ویری اندے تے پائی پانیا دی اباما جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا ہے بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے عبرو کرنا بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا اسے احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا یہ غلطی کی تھی یہ گناہ ایک بندہ ڈر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈر رہا ہے شرط یہ ہے کہ اس آس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی غلطیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک ہونے کی جد و جہد کرتا تھا کتنیا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یہ اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہاں بھی کیا تھا یہ اللہ غلطی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتے ہیں پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تانگے کاب گئیں یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤں ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینے لگا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں وہ دوسرے کی دے رہے میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنے جاتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے آبا سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کی ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا ڈھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا اب موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبو فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک سے عباس کچھتے ہیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شاہ لوٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی صحابہ کہنے لگا